بچے کو آپ نے سنا کس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا اس نے خود بتایا سکول کیمپس کے اب یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں زبردست پردرشن ہوا سکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ بھاری سنکھیا میں لوکل اور لوگ بھی پہنچے پردرشن میں شامل ہوئے جائے شری رام اور بھارت ماتا کی جائے کنارے ان کی طرف سے لگائے گا جائے شرم جائے 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 ماتم 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 جمعو کشمیر کے کٹھوا کے اس سکول کی تصویریں آپ دیکھ رہے تھے جہاں ٹیچر اور پرنسپل نے بچے کو بے رحمی سے اس لیے پیٹا کیونکہ اس نے بلک بوٹ پر جائے شری رام لکھا اور ایسے میں جو ستھانیاں لوگ ہیں سکول کے بچے ہیں وہ وہاں پہنچ کر پردرشن کرنے لگے جیسے ہی بچے کے سانت مارپیٹ کی خبر سامنے آئے یہ خبر فیلی سکول کے بچوں نے کیمپس میں ہی پروٹیسٹ شروع کر دیا اور بچوں کو ستھانیاں لوگوں کا اور ہندو سنگٹھن کا بھی سمرتھن ملا ہندو سنگٹھن کے نیتا ستھانیاں لوگ موقع پر پہنچ گئے اور سکول پرشاسن کے خلاف جم کر ناربازی کی گئے جائے شری رام لکھنے پر بچے کے سانت مارپیٹ کو لے کر ان لوگوں میں کافی گصہ اگر ہمارے کسی بچے نے وہاں پہ بورٹ پہ جائے شیران لکھ دیا ہے تو اس میں سکول کے پرنسپل میں اور جو ٹیچر نے جو بھی فاروک کے جو لیکچرار ہیں جو حافظ پرنسپل ہیں انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ سناتن کی بات ہے یہ ہمارے بھوان کی بات ہے جائے شیران ایک ہمارے بھوان ہے ان کا نارا لکھا ان کا جو ہے وہ سمبل لکھا دیا جائے شیران لکھا دیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر اللہ ہوا کو بھی لکھا جاتا ہے تو اس نے برائی کیا ہے ہوا کا نارا لکھنے سے کیوں کہ اس بچے کو مارا گیا اس بچے کے ساتھ کیا ہے وہ بہت ہی گلت کیا کیونکہ یہ سکول میں یہ تیچر ہوتا ہے وہ بچوں کو جائے کوئی بھی کسی بھی جہتی کا بچہ ہو اس کو جائے نہیں کہ آپ اس کے بارے نہ بولو وہ کچھ بھی کر سکتا چاہے ہندو کا ہے چاہے مسلمان میں ہے چاہے سکتا ہے چاہے کسی بھی جہتی کا بچہ ہے کیونکہ ایک تیچر ہوتا ہے وہ تیچری بچے کو کہاں سے کہاں لے کے تک ہن جا سکتا ہے لیکن جب جو بچہ بولے گا جائشی رام جہاں وہ اپنے اللہ کا ڈام لے گا اس کیوں پر آگ رکھس کو مارا جائے گا جائے گا یہ تو بہت گلت ہے